محدد سے دیل بھی فرماتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ روایت کرتے ہیں کہ شہبان المعظم کو شہبان کہنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نیکیاں تقسیم کرتا ہے اور نیکیوں کی تقسیم میں اللہ کریم اپنے بندوں میں کسرت فرماتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جو بندہ روزے رکھتا ہے تو مالک کریم ان روزدار کی نیکیوں میں شاخوں کی طرح اضافہ فرماتا ہے اس وجہ سے اس ماہ مبارک کو شہبان المعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوسری اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت اس اعتوار سے بھی ہے کہ شہبان المعظم یہ رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ شہبان المعظم یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے کسی بھی چیز کی یا کسی بھی ہم کتاب پر جب ہم پڑھتے ہیں کتاب کوئی ٹائٹل کھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کا چند صفوں پر یا ایک اتصفے پر مقدمہ لکھا ہوتا ہے اب وہ مقدمہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ساری کتاب کا خلاسہ نظر آ جاتا ہے تو رمضان المبارک میں ازار ابو عزت نے اپنے بندوں پر کرم اور فضل ان کے گنہوں کو ماف کرنا ان پر اپنا خصوصی انوار و تجلیات کو نزول فرمانا ان کے گنہوں کو ماف کرنا ہر طرح سے اپنے بندوں پر مالک کریم اپنی انوار و تجلیات کو نزول فرماتا ہے کرم اور فضل کے خزانے اطاع فرماتا ہے تو اس اعتبار سے شہبان المعظم یہ رمضان المبارک کے مقدمہ کے حیثیت رکھتا ہے یعنی احضر ایمان بندوں کو شہبان المعظم میں ہی رمضان کی تیاری کا آغاز کر دینا چاہیے وہ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شہبان المعظم کے چاند کے دیکھنے کا احتمام کرو اس لیے اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جب شہبان المعظم کے چاند دیکھنے میں احتمام ہوگا کوئی غلطی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے رمضان المبارک کبھی ایک دن بھی آپ سے کہیں رہ نہ جائے اور حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا احتمام ایک مہینہ پہلے سے شہبان سے اس کی تیاری کرنے کا گویا کہ حکم ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت یہ بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے چاند دیکھنے کا خصوصی احتمام فرماتے تھے اسی وجہ سے اہلین نے یہ نچوڑ نکالا کہ رمضان المبارک کی فضیلت اس کا مقام اس کا رتبہ وہ تمام اہل ایمان پر ایان ہے قرآن و سنت سے سری طور پر روایات ملتی ہیں اور امت کا معمول بھی اس پر ہے لیکن شہبان المعظم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی آپ کا لگاؤ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کسرت کے ساتھ روزوں کا احتمام فرمایا کرتے تھے موسیقی